امیر بالاش ٹیبو قدل کے اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے شادی کی تقریب میں ہونے والی فائرنگ کی ایک اور موبائل فوٹیج سابنے آگئی حلال جیکن میں ملموز شوٹر حارون کو جائے وقوا سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے ادنان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ادنان کیا ہے اس فوٹیج میں؟ کی تقریب میں ٹارگٹ کیا جاتا اور اس دوران مہا پر ایک اور شوٹر کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے جس نے لال جیکٹ جو ہے وہ پہن رکھی اور فائرنگ کے بعد وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جائے وقوا سے شوائدی کچھ کرنے کے بعد انکشاف کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ایک اور شوٹر کی جو موجودگی وہاں پہ ظاہر ہوئی ہے اس نے جو ہے وہ ہاتھ میں پستول تھام رکھا ہے اور ہوای فائرنگ اس وقت کرتا ہے جب لوگ اس کے گرد آ رہے ہوتے ہیں اور فوری طور پہ وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم ہے اس کے یہ کہنا ہے کہ اس کی شناک جو ہے وہ خرون کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مزید شوٹر جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے اور جو مرچن ملزمان ہے تیفی بٹ اور گوگی بٹ وہ کیونکہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا جاتا ہے اور ریڈ ورن کے لیے مدارسہ داخلہ سے بھی جو پولیس وقام انہوں نے رابطہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چلد ان کو بھی پکڑ لیا جائے گا لیکن یہ جو شوٹر خرون کے نام سے جس کی شناک ہوئی ہے یہ بھی ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا اور مختلف کیمروں کے مطلب سے جو ہے وہ اس کی چھانپین شروع کر دی گیا اور اس کو جب گفتار کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ تباہم تر تفصیلات کے لیے ادنان بھٹی